ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس وقت جڑ گئے ہیں سودھان شمیتل بی جے پی کے نیتہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انیل بھاردواج کانگریس کے نیتہ ہمارے ساتھ ہیں پیڈی ٹی اچاری ہمارے ساتھ پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے سمواداتا احتشام خان بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس کے پہلے کے آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں کہ جیسے ہی سنوائی ختم ہوئی اس کے بعد بی جے پی کے وکیل امن سنہ نے کیا کہا کہ وہ تلاشیں گے پوسیبیلیٹیز گورنمنٹ فارمیشن کی اور باقی پارٹیوں کو وہ بھلائیں گے چرچہ کے لیے تو اس کو ایک پوزیٹیو سٹیپ ٹرم کیا سپریم کورٹ نے اور اسی لیے اس پروسیس کو پلے آؤٹ کرنے کے لیے اور سمیہ دیا گیا ہے گیارہ نومبر تک جب یہ فائنل دسپوزل کے لیے لگا ہے سب سے پہلے میں بی جے پی کے پاس جاتا ہوں سودھان شمیتل جی آپ کی پہلی ٹپ پڑی کل تک ہمیں جس بات پہ کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی وہ ساری کوششیں تو آج ناکام ہو گئیں کیونکہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ال جی صاحب کر رہے ہیں وہ بہت صحیح کر رہے ہیں اور یہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بڑا ایک مجدار استطیق ہے کہ یہاں پہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹ رہا ہے ایک ایک سنگٹھن کا راجنیتک آچرن آپ دیکھیں اور اس کے بعد تیہ کریے کہ بھاج اپا میں کوئی دکھت ہے یا باقی راجنیتک سنگٹھنوں کی سمسیہ ہے میں آپ کا ایک منٹ دھیان دلوانا چاہتا ہوں آرمی کے اندر ایک شب ہوتا ہے بھگوڑا ڈیزرٹر جو آدمی اپنی ڈیوٹی لائن آف ڈیوٹی سے چھوڑ کے بھاگ جائے تو آم آدمی پارتی پہلے تو بنتی ہے بھگوڑا بینہ کسی کارن کے سرکار چلاتے ہوئے ایک سرکار سے استیفہ دے دیتی ہے اس کے لئے تو وہ اپنی غلطی مان چکے اس کے بعد جو اصلی بات آتی ہے جیسے ہی لوگ نہیں سنیا گلستی تو وہاں تک مان لیتے تب بھی کوئی مجھے دکھت نہیں تھی مجھے تو پورے راجنیتک آچرن کے اندر جو دھوڑا پناہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ بھگوڑا بھگت کا ایک ان کا طریقہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں مئی کے اندر چناؤ کے نتیجے نکلتے ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ بھاجپا کی تو بلے بلے ہونے والی ہے فٹ سے چٹھی لکھتے ہیں یہ ایل جی کو کہ نہیں نہیں دیکھئے ڈیزول نہیں کریے گا ابھی اسیملی کو اگر تم کہتے ہو تمہیں اسیملی ڈیزول کروانی تھی تو بھئی پھر تم نے چٹھی کیوں لکھی کہ ڈیزول نہ کریے گا کیوں ان کو لگا کہ اب کانگریز جو ہے بھاجپا کو روکنے کے لیے ان کو پھر سمرتندے دے گی یہ پہنچ گئے منیس سسودیا پہنچ گئے ان کے ودھائکوں کے پاس لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا جہاں تک تو عام آدمی پارٹی کا سوال ہے وہ تو مطلب وہ کھسیانی بلی ایک ہم مانوچے اور ان کی نکارتمک راجنیتی کا جو جواب ان کو ملا ہے وہ دلی کی جنتہ نے دے دیا ساتوں کے ساتوں لوگ سبا ہم جیتے اور ستن میں سے ساٹھ ودھائن سبا پہ ہماری بڑھائی اگر واقعی آپ کی ستی اتنی اچھی ہے تو آپ واقعی واقعی اگر آپ اتنی اچھی ستی میں ہیں تو پھر دلی میں چناؤ کرنے سے کیوں کھترہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ کھترانے کوئی تو اس کو زلط پڑے جس کو کی بھروسہ نہ ہو ہمیں کیا دکھت ہوگی لیفٹینن گورنر اپنا کام کر رہے ہیں آج اسی کی تعریف سپریم کورٹ نے کری ہے اب آپ اس پہ بھی ٹپا ٹکڑی کرنا چاہتے ہیں باقی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج سب سے زیادہ اتساہیت اور سب سے زیادہ جیت کے پرتی کوئی آشوست ہے تو بھاجہ پائیں اس سمیں ساری چیزیں بھارتواز جی تھوڑا آج بوسکورانے کا موقع ملا ہے بی جی پی کو اس میں کوئی شک نہیں لیکن گیارہ نومبر کی اگلی تاریخ بھی تیہ ہے اور اس کو بی جی پی اپنی جیت بتا رہی ہے دیکھیں آکاس جی جو دوسروں کے لیے ٹپنی کر رہے تھے سدھانسو جی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جیت کے پرتی اتنے آسوس تھے تو تین چار مہینے سے کس بات کا انتجار کر رہے ہیں یہ ویدھان سوا ڈیجول کرنے کے لیے یہ راجنیتک ہت سادھنے کی بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہری چال چلی انہوں نے کوسس کی کہ سمویدھانک پد اور اس کے آفیس کا ماننے اپراج پل مہودے کا استعمال کیا جائے اور انتجار کیا جائے کہ ہریانہ کے ریجلٹس کیا آتے ہیں ہریانہ کا ریفلیکشن دلی میں ہو ان کے بیچ سمنجس تھا اگر آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ اپراج پل مہودے سے جب اگر وہ دسمبر کا ان کا جو سٹینڈ تھا جو اس سمیں ہرسوردر جی نے نیتا کے روپ میں لیا تھا دلی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کے روپ میں کہ ہم سرکار نہیں گٹھن کریں گے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو اب کون سے نمبر آگئے جس سکارات مک بھومی کا کی بات اپراج پل مہودے کی یہ کر رہے ہیں سوال راجنیتک ہے میں سنویدھان کے دائرے میں نہیں جا رہا ہوں میں ماننے اپراج پل مہودے کا جو سنویدھانی دائرہ اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں صرف اور صرف یہ پوچھ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ تین یا چار مہینے کا جو دلی کی جنتہ کو جو جھیلنا پڑا جو سرکار چنیوی سرکار دلی کو مل سکتی تھی اس کا کیوں انتجار کیا گیا اور اگر منورٹی گورنمنٹ کی بات کی ساتھ تو کیا ان سے پاس کوئی قرمت ہے کہ آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ ابھی چنہ ہو جائے تو آپ شاید جیتے نہ میں انیل بھائی سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں انیل بھائی عام آدمی پارٹی نے جس دن سرکار چھوڑی تھی اس دن ان کے منتری منڈل نے ایک سفارش کی تھی کہ اسیمبلی کو جو ہے بھنگ کر دیا جائے کری دے آپ ہی کی سرکار تھی آپ ہی کے ایل جی تھے کن سرکار آپ کی تھی کیوں نہیں آپ میں سویکارہ اگر یہی پرافدھان اور یہی ویوستہ اور یہی سب کچھ ہے تو آپ کر دیتے کس بات کے لئے تین مہینے کا انتظار کر رہے تھے آپ دیکھیں جن کے خود کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں دوسروں کو پتھر مارے یہ تو اچھی بات نہیں ہے اور میں نے کہا آپ سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں انیل بھائی پندرہ سال سرکار آپ نے چلائی جو سرکار دی پچھلے پانچ سال میں اس کی دردشہ یہ ہوئی کہ آپ لوگ آٹھ پہ آگئے لوگ سبح میں سات کی سات سیٹیں آپ کے پاس تھی زیرو سیٹ پہ آگئے لوگ سبح کے اندر ویدھان سبا شاہ جب گنتی کرتے تو ستر کی ستر میں سے زیرو پہ آگئے اور اس کے بعد آپ ہمیں نیتکتہ سمجھائیں یا راج نیتک وسطستیتی سمجھائیں یہ تو شاید آپ ہمیں ایساہ ذاتی کر رہے ہیں بات اب سمجھ لیجئے سودانسو جی میں جواب دے رہا ہوں کیا ہے ترک اور کترک نہیں نہیں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سودانسو جی ترک نہیں میں آپ آپ نے جو سوال کیا ہے میں سودانسو جی اس کا جواب دے رہا ہوں جو آپ ستر ویدھان سوا کی بات کر رہے ہیں دوہجار نو کا الیکشن پارلیمنٹ کا آپ کو یاد ہوگا صرف تغلق آباد اور جنکپوری کو چھوڑ کر 68 ویدھان سوا میں کانگریس جیتی تھی لیکن کورپریشن میں وہ حالات نہیں دھورائے گئے یہ تو لوگ تنتر میں جنتہ کی جیت ہے وہ جب جیسا سمجھتے ہیں جس پارٹی کو دینا چاہتے ہیں ہم نے اگر پندرہ سال سرکار چلائی تو دلی کی جاگرک جنتہ نے ہمیں ووٹ کیا تھا ہمیں ہمیں ووٹ کیا تھا اور تین بار ہمیں منڈیٹ دیا تھا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ دونوں تھوڑا پیشے کی طرف جارے ہیں لیکن میں اس دسکشن میں آگے جانا چاہتا ہوں اور راجنیتی سے اوپر اٹھ کر پیریٹی اچاری جی یہاں پر ہے آپ بات پوری کریں ایک منٹ ایک منٹ اکاس جی اکاس جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مائنورٹی گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم جوڑ توڑ کی سرکار نہیں بناتے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں ماننے سودانسو جی بہت پریبک نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے میں بڑے عدب سے ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہاراست میں کیا آپ کے پاس پون بہمت ہے تو آپ وہاں بینا نمبرز کے سرکار بنانے کے لیے جا سکتے ہیں دلی کے چنی سرکار دینے میں آپ کو کیا دکت تھی ہم نے تو آپ کو روکا نہیں تھا ہم نے تو ایک راستہ دیا تھا اچاری جی کے پاس جا رہا ہوں لوگ سبح میں سیکریٹری جنرل رہ چکے ہیں اچاری جی راجتی سے اوپر اٹھ کر اب گیارہ نومبر اگلی تاریخ تیہ ہے اگر تب تک بھی ایل جی تب تک اگر ایل جی کوئی صاف ہو گیا کہ سرکار نہیں بن سکتی ہے تو اس سٹی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مورل پریشر رہے گا سرکار پر کہ چنانو کو ڈیکلیئر کریں بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ ابھی سپرینگ اوٹ نے جو گیارہ نومبر کی جو عوضی دی ہے تو تب تک میرے خواہ سے ایک ڈیسیشن لیا جانا چاہیے اور وہ جو جیسے آپ نے کہا کہ مورل پریشر سو سرٹنلی مورل پریشر تو رہے گا ہی اور لیفٹرن گورنر کا فج بندہ ہے لیکن ایک اور چیز ہے تین شب پھر فسیں گے کیا سپریم کورٹ آدیش دے سکتا ہے یا کیا وہ نردیش دے سکتا ہے یا پھر کیا وہ اوپینین دے سکتا ہے چنانو کے بارے میں دیکھئے سپریم کورٹ کا جہاں تک جو اوپینین کی بات ہے وہ تو آرٹیکل ہنڈڈڈان فورٹی تری کے اندر جو اوپینین دیتے ہیں وہ تو الگ سٹیویشن میں ہے الگ معاملے کو لے کے ہوتا ہے جو پریسیڈنٹ ان کو رفر کرتے ہیں کوئی very important legal issue ہو اس کو رفر کرتے ہیں اور اسی کے اوپر سپریم کورٹ ایک اوپینین دیتے ہیں لیکن باقی معاملوں میں اب یہ جو معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ کا جو جو پاور ہے وہ کہاں تک استعمال کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی کلیئر نہیں ہے تو سپریم کورٹ نوملی جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں ایف این بین تو ہوتا نہیں ہے وہ تو ایک فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے سپریم کورٹ کا لیکن اس معاملے میں یہ تو بیسیکلی political issue ہے اگر گیانہ ممبر تک بھی بلکل صاف ہو جاتا ہے کہ آپ سرکار بنانے کی سطح میں نہیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی چناف کے لئے پھر تیار ہے اکازی ہم تو چند آپ کے لئے مونتا تیار ہیں اور اگر ہم بھی تیار نہیں ہوں گے تو اور کون ہو سکتا ہے آپ خود سوچئے جنتہ ہمارے ساتھ ہے ایک راشتی نیترت ویسا ہے جس کے پرتی آشاوان ہے جنتہ وشواصنیتہ اس کے بارے میں ان کی پونڈ وشواصنیتہ ہے اور چاہت ہے جیسا میں نے آپ کو دو چنافوں کا بتایا کہ لوگ سبھا کے ساتوں سیٹے اور ساٹھ ویدان سیٹے سبھا پر ہمیں جتایا بات کے چنات دیکھ لیے مہاراستہ دیکھ لیجئے ہریرانہ دیکھ لیجئے اس کے بعد بھی ہم تو تیار ہوں گے اور جن کے ڈبے گو لوگ ہیں لفا پہ پھٹ گئے وہ تیار ہوں گے یہ بھی یہ بڑی حاصل پر بات ہے ٹھیک ہے میں خاص طور سے عام آدمی پارٹی کا لیکن ٹھیک ہے میں ایک ٹپڑی کردوں بس میں ابھی ان کا سن رہا تھا میں عرون کے جیوال جی کی بھاشا اور ان کا ترک سن رہا تھا جی عرون کے جیوال جی نے بڑے اس سے کہا کی بھاج اپا کو شرم آنی چاہیے سپریم کورٹ کی ٹپڑی کے بعد اب تو عام آدمی پارٹی کو شرم آ جانی چاہیے دوسری بات انہ نے کہا آٹھ مہینے سے جو ہے ال جی جو ہے وہ بھاج اپا کے ایجنٹ بن کے گھوم رہے ہیں ارے بھائی ہماری سرکاری پانچ مہینے پہلے آئی ہے آٹھ مہینے سے کہاں سے ہو گئے ایک بات دوسری بات جو ابھی تک بار بار میں ایک چیز پوچھاتا انہوں نے جو ہے کیوں مہی کے اندر چٹھی لکھ کے یہ کہا کہ یہ اسیمبلی جو ہے یہ برخواست نہیں ہونی چاہیے ٹیلیویجن پہ آکے بڑی بڑی ہائی مورل گراؤنڈ لینا بڑی بڑی نیتکتہ کی بات کرنا جنتہ مانگ رہی ہے جنتہ جواب مانگ رہی ہے یہ بھی ایک ٹی وی کے چینل کے ایک آئنکر ہے جو کہتے رہے ہیں ہندوستان جواب مانگ رہا ہے ویسے یہ بھی جو ہے جنتہ کے نمائندے بن گئے جس جنتہ نے ان کو جو ہے ان کی ناکارت مک راجلیتی سے ان کو بالکل ہی نرس کر دیا ٹیک ہے بہت بہت دھنیواز سبھی مہمارکہ سودانچو جی آپ کا بھی انیل بھاردواز جی آپ کا بھی پیڈی ٹی چاری صاحب آپ کا بھی ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ایک بات تیہ ہے کہ سبھی راجلیتک دل اپنے اپنے طریقے سے یہاں راجلیتک کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے گیارہ نومبر کی تاریخ تیہ کر دی ہے اس کے بعد صرف کافی صاف ہو سکتی ہے ابھی ایک بریک بریک کے